السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے سفر کا آغاز کر لیا جس نے نیگٹیویڈیز کو چھوڑ کر پوزیٹیویڈیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جس نے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جس نے ناکام لوگوں کو چھوڑ کے کامیاب لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا وہ کامیاب ہو گیا کامیابی کے لئے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے آپ نے ایچیف کیا کیا ہے بلکہ کامیابی کی پہلی منزل سیکسیس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان نے چھوڑا کیا ہے انسان ازاد کس چیز سے ہوا ہے جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کی غلاظتوں سے جو انن نفس اللہ امارہ تبے سو کے مصداق کے اندر کہ نفس تو ہمیشہ بری بات کرتا ہے جس کا نفس اس کے تابع نہ ہوا جس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہوا جس نے اپنی نیگٹیویڈیز کو کنٹرول نہیں کیا جس نے ان نیگٹیو خیالات اور وسوسوں کو کنٹرول نہیں کیا وہ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا کیوں؟ کیونکہ اس نے شاید وہ تو حاصل کر لیا جو کامیابی تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا لیکن وہ ان چیزوں سے آزاد نہ ہو سکا وہ ان گناہوں سے آزاد نہ ہو سکا وہ ان جذبات سے آزاد نہ ہو سکا جو اس کو ہر لمحے اس کی منزل سے دور کرتے تھے ہم لوگوں سے یہ ایک سپیک کرتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ صحیح چلیں گے تو میں ان کے ساتھ صحیح چلوں گا اگر لوگ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں لوگوں کے ساتھ اچھا کروں گا لوگ ہمیشہ سے خراب تھے لوگ ہمیشہ سے خراب تھے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ آگے چل سکیں آپ اگر اپنی بیماریوں سے اگر اپنی نگٹویٹیز سے آزاد ہو جائیں دنیا میں آپ ہر شر کے اندر خیر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے نفس کا تسکیہ ہو جائے تو آپ دنیا کے اندر بہت آگے جا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے نفس کا تسکیہ کرنا چاہتے ہیں اور ان نگٹویٹیز سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو جوائن می اندھا اپکمی ورکشاپ کنس institute 24 th november 2019 موسیقی 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 موسیقی